دوستو ہمارے ملک پاکستان میں ستر پرسنٹ سے زائد لوگ ضرورت سے زیادہ سوتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ سونے پر کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں دوستو نمبر ون دماغی صلاحیتوں میں کمی آنے لگتی ہے دوستو نمبر دو جسمانی کام کاج کرنے میں سستی اور کاہلی آ جاتی ہے دوستو نمبر تین چہرہ زرد ہونے لگتا ہے دوستو نمبر چہرہ آزاب اور پٹھے کمزور ہونا شروع جاتے ہیں دوستو نمبر پانچ بدنی نظام میں سستی آ جاتی ہے لہٰذا خود کو زیادہ سونے اور آرام تلبی سے محفوظ رکھیں دوستو نمبر چھے دوستو اس سے بلڈ کی افضائش سائی نہیں ہوتا آپ نے سنو ہوگا حرکت میں برکت ہے لہٰذا اس خود کو کام کاج میں مصروف رکھیں اور آپ کے بلڈ کی افضائش ٹھیک ہو اور دوستو کم سونے سے آپ کا نظام حضم بھی ٹھیک رہے گا دوستو یہ تو تھے زیادہ سونے پر ہونے والے ہمارے جسم میں نقصانات اب ہم بات کرنے والے ہیں ان کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ہومیوپیتھک طریقہ علاج دوستو ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں پیشنٹ کی پروپر کیس ٹیکنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد جا کر اس پیشنٹ کی میڈیسن ریکمینڈ ہوتی ہے دوستو اب ہم بات کرنے والے ہجامہ کی اوپر ہجامہ کی حوالے سے پہلے بھی ہم کئی ویڈیوز بنا چکے ہیں اس میں بھی پیشنٹ کی پروپر کیس ٹیکنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد جا کر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کون کون سے کپس کہاں پر لگانا ہے آپ کسی بھی قریبی سینٹر سے جا کر اپنا ہجامہ کرا سکتے ہیں اور ہجامہ کے بعد آپ کو کیسا احساس ہو رہا ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں دوستو ضرور بتائیے گا اپنے دوست محمد ضیب قدیجی اجازت اپنا اور اپنے ساتھ جڑے تمام رشتوں کا بہت سال رکھیے گا ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ